احباب کرام منحج کارپوریشن برائی پروڈکشن و ڈسٹریبوشن جدہ کے لیے باعث افتخار و مسررت ہے کہ وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار کردہ فضیلت الشیخ محمد خیر محمد حجازی المعروف بالشیخ محمد مکی مدرس مسجد حرام کو آپ کی خدمت میں پیش کریں اب آپ اس مبارک سلسلے کا پہلا حلقہ سمعت فرمائیں الحمدللہ رب العالمین اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم و سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد نبی الامی الهاشمی وعلى آله واصحابه وعلى آله واصحابه البررة الكرام وعلى سائر الانبیاء والمرسلین والملائکة المقربین اما بعد فقد كان الله تبارک وتعالا في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هو الذي بعث في الامیین رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ویزكیهم ویعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبین قال النبی صل الله علیه و سلم انا محمد وانا احمد وانا الماهی الذي يمهو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمیه وانا العاقب الذي ليس بعده نبی او كما قال النبی صلی اللہ علیه و سلم صدق الله العلی العظیم وصدق رسوله النبی ورحل على ذلك لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد لله رب العالمين برادران اسلام آج کے درس میں سیرت رسول پاک صلی اللہ علیه و سلم کے بارے میں کچھ باتیں ارز کرنی ہیں حضور صلی اللہ علیه و سلم کی سیرتِ طیبہ حضور صلی اللہ علیه و سلم کی حیاتِ مبارکہ حضور صلی اللہ علیه و سلم کی بیست حضور صلی اللہ علیه و سلم کی عالم گیریت حضور صلی اللہ علیه و سلم کے انس و جن کے لئے مبعوث ہونا حضور صلی اللہ علیه و سلم کی نبوت و رسالت تک قیامت تک کا جاری رہنا یہ ساری چیزیں اور سارے پہلو اس کے متقاضی ہیں کہ جیسے خود اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیه و سلم کے آنے سے پہلے اس جزیرِ عرب کا اور عرب کے احوال کی کیا قیفیت تو اس کا پس مندر جب تک ہمیں تھوڑا بہت معلوم نہ ہو تو پھر سیرت کا صحیح مقام جو ہے اس کے سمجھنے تک رسائی حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیه و سلم کی بیست سے قبل احوالِ عرب کے بارے میں بہت دور اگر ہم جائیں تو بہت مشکل ہو جائے گا لیکن زیادہ سے زیادہ اختصار کے ساتھ جتنی ہم پہلے واحول کی چونکہ قرآن پاک نے بطور خاص یہ فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو کہاں بھیجا ایک تو فرمایا ہم نے آپ کو امیین میں بھیجا کہ جو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتے جن کے پاس کوئی کتاب نہیں اور دوسری بات جو اللہ نے آخری آیت میں فرمائی اور بار بار فرمائی کہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي دَلَالِ بْمُبِينَ کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیست سے قبل یہ پورا جزیرہ جو تھا ایک کھلی ہوئی گمراہیوں میں پڑھا ہوگا تو اس کی تفاصیل میں اگر آپ جائیں تو آپ جانتے ہیں یا آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا انشاءاللہ عرب جو ہے اصل میں یہ تین قسم کہلائے جاتے ہیں ایک عرب ہے بائدہ اور ایک عرب ہے عاربہ اور ایک عرب ہے مستعربہ یاد رکھیں عربوں کی تین قسمیں ہیں تاریخ ایک عرب بائدہ یعنی جو سب سے پہلے عرب دبان عربی بولنے والے عربی جاننے والے بائدہ کہتی ہیں کہ ہلاک ہو گئے وہ قومیں جو مٹ گئیں اب جن کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہیں اگر قرآن پاک ان کا ذکر نہ کرتا تو شاید ہم جانتے بھی نہ اور کوئی اس کا سرہ بھی تلاش نہ کر سکتا جیسے پہلی قومیں گزر گئی ہیں قومیں آدھ ہے قوم سمود ہے قوم سالح ہے قوم لوت ہے یہ ساری قومیں آپ کو پتا ہے کہ یہ مکہ مدینہ منورہ سے خیبر کے راستے میں مدائن کے راستے میں اور اسی طرح پھر آپ آگے چلے جائیں قوم لوت جو تھی وہ آج جہاں اردن ہے جس ملک کو آپ اردن کہتے ہیں امان کہتے ہیں اسی جگہ وہ بحر میت کے نام سے آج بھی وہ جگہ معروف ہے وہ وہیں آباد تھے ان کے قریہ سدوم جو تھا اسی جگہ تھے تو یہ تو عرب ہیں وہ جو ختم ہو گئے مٹ گئے ان کی تو کوئی نسل کا ایک بندہ بھی باقی نہیں بچا جس کے بارے میں آدمی کہے کہ پھر اس کا کیا ہوا اللہ نے ان کا دستی سال کلی تنگیر یعنی بالکل ختم ہو گئے ان کا دو نام و نشانی مٹ گئے اچھا اب جناب ایک عرب ہیں مستعربہ مستعربہ کا معنی ہوتا ہے کہ جنہوں نے عربی لغوت کسی دوسرے سے سیکھی تو ہم زیادہ دور اس لیے نہیں جاتے کہ پھر ہم سیرت کے موضوع پہ آتے آتے بھی کئی مہینے لگ جائیں گے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد عمجد سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ولد اسماعیل ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب جو ہے آپ کا سلسلہ انصاب جو ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تک جاتا ہے اور پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے سیدنا آدم علیہ السلام لیکن اگر ہم اسی سلسلے کو پھر ابتدا سے دیکھیں یعنی ابتدا آفرینش سے سیدنا آدم علیہ السلام سے تو پھر تو ایک پوری تاریخ انسانیت کا ہمیں عبور کرنا پڑے گا لیکن اگر ہم سیدنا اسماعیل اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع کریں تو ایک تو ہم قریب آ جائیں گے اور دوسرا ان سے حضور کا برائے راز تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولد اسماعیل تو مختصرا یہ کروں کہ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیوی بچوں کو جا کے بھلا ایک ایسے مقام پہ چھوڑیں یہاں کوئی آبادی نہیں کوئی وہاں انسان نہیں کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام یہ سرزمین مکہ کے رہنے والے نہیں تھے ان کا اصل جو ہے ان کی اصل جو ہے وہ عراق اور اس کے بعد شام فلسطین شام عراق اس کے ان علاقوں میں آپ رہنے والے تھے تو وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے بچے دودھ پیتے ہوئے بچے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حکمِ خداوندی کے مطابق اسی مقام پر چھوڑا جہاں اب چاہے زمزم ہے جہاں یہ کنہ ہے زمزم کا اسی جگہ ان کو بٹھا دیا اور اللہ کا حکم تھا کہ بولنا بھی نہیں بتلانا بھی نہیں بات بھی نہیں کرنی تو ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے چلے گئے جب وہ جانے لگے تو بی بی حاضرہ دوڑی پیچھے ان نے کہا اللہ منتہ کنونا یا ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کیا کر رہے ہو کہ یہاں کوئی انسان نہیں یہاں کوئی پانی نہیں یہاں کوئی آبادی نہیں وادن غیر عزیز رہن کالے پہاڑوں میں گری ہوئی ایک وادی ہے اور یہاں جہاں اب کعبہ شریف ہے یہاں بالکل ایک قیلے کا نشان تھا تو ہمیں کیسے چھوڑ کے جا رہے ہو ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں چونکہ اللہ کا حکم نہیں جواب دینے کا تو آخر بی بی نے مجبور ہو کر یہ جو جنت المعلہ جسے آپ کہتے ہیں جنت المعلہ یہ اصل میں اس کو معلہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ قابت اللہ کا سرزمین مکہ کا اونچا حصہ ہے یعنی یہ اعلی ہے اعلی مانا بلند اور یہ جو ہے اسفل یہ مسفلہ جس کو آپ کہتے ہیں بحلہ مسفلہ اس کو مسفلہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ اسفل ہے یہ یعنی نیچے والا حصہ ہے اور وہ جانب اعلی ہے اسی لئے جب بھی مسیال جب بھی سیل آتے ہیں تو اوپر سے پانے گرے گا اور اسی مسیال سے مسفلہ سے ہوتا ہوا پھر نکے چلا جائے گا طریقے لیس سے تو یہ اعلی جانب تھی تو اسی لئے وہ جو قبرستان ہیں اس کو مومنین کی وجہ سے جنت کا لقب ملا اور جنت المعلہ کہلائے تو اس مقام تک بی بی صاحبہ دوڑتی آئیں ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے اور ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار تھے اور خاموش ہو کے جا رہے ہیں تو بی بی نے کہا کہ ایک بات تو بتاؤ اللہ امرک بہذا کیا تمہیں تمہارے خدا نے یہ حکم دیا ہے یا تم خود ہم سے ناراض ہو بھائی خامن جو اپنے بچوں کو چھوڑ دے کوئی وجہ تو ہوگی نا اپنی بی بی بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور چھوڑ بھی ایسی جگہ جا رہے ہیں نا یہ تو نہیں کہ ان کو سسرال میں بجوا دیا بچوں میں بجوا دیا کسی بھائی کے گھر میں بجوا دیا ایک ایسے مقام پر چھوڑ دیا کہ بعض دن غیر عزیزہ مہین جہاں کچھ بھی نہیں تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے حکم دیا کہ جواب دیتا آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں نہیں چھوڑ کے جا رہا تو اب بی بی کے قدم رک گئے اور علماء نے لکھا ہے کہ بی بی نے فرمایا کہ اِذَنْ لَا يُزَيِّعُنَا اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی نے کہا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِيمِ کہ اب تم خلیل جاؤ ہمیں بھی اللہ کافی اگر اللہ نے حکم دیا ہے نہ تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے کیونکہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو یہاں چھوڑ دو تو اگر اللہ ہمیں مارنا چاہتے تو ہمیں فلسطین میں مار دیتے اللہ ہمیں کچھ سزا دینا چاہتے تو ہمیں شام کے علاقے ہمیں دی جا سکتی تھی تو اس مقام پہ چھوڑنے کا جو حکم تمہیں تمہارے رب نے دیا ہے تو اِذَنْ لَا يُضِيُّوْنَا اب وہ خدا ہمیں ضائع نہیں کریں گے اور ایک روایت میں ہے کہ بی بی کی زبان مبارک سے جو کلمہ نکلا وہ کلمہ تھا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِيمِ تو اس لیے آپ بھی ویسے اس کلمہ کو یعنی ہر مشکل میں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت خلیل کو آگ میں ڈالا گیا ان کی زبان سے بھی یہی کلمہ تھا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِيمِ اور جب جنگ اہد میں صحابہ پر دشمنوں نے حملہ کیا اور یہ کیفیت تھی کہ زاقت علیہم الارض بما رہوت اللہ کی وسیسر زمین تنگ ہو گئی یعنی بالکل اب یقین ہو گیا حلاقت کا اس وقت بھی صحابہ کی زبان سے نکلا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِيمِ سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ جب تحمت لگی اتنا بڑا الزام لگا امہات المؤمنین پہ عصمتِ رسول پاک پہ تو جب سب سے پہلے بی بی کو خبر ملی کہ آپ پر یہ الزام لگا ہے تو بی بی کی زبان سے نکلا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِيمِ تو اس لیے علماء نے اس پر بڑی کتابیں لکھی ہیں القول الجمیل فِي مَا جَاءَ فِي فَضْلِ حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِيمِ تو ہر مصیبت میں اور ہر مشکل میں ظاہری مشکلات باطنی مشکلات دنیاوی مشکلات نوکری کی مشکلات دشمنوں کی مشکلات اگر اس کو آدمی یقین قامل سے پڑے تو اللہ دبارک و تعالیٰ کی رحمت سے چونکہ جس نے پڑھا ہے اس کی اللہ نے مشکل حل فرما دی ہے اس لیے علباء نے لکھا ہے کہ یہ کلمہ مبارک ایک اکسیر ہے یعنی ایک ایسا ہے کہ جس چیز کو لگاؤ سونا بنا دے لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر ایکان ہو ایمان ہو یقین ہو اور پھر پڑھنے کے لیے کوئی حد نہیں وضو ہے نہیں ہے ڈیوٹی پہ ہیں آپ چل رہے ہیں گھر میں ہیں بیٹھے ہیں جب یاد آیا تو پڑھ لیا اور جس مشکل کے لیے پڑھیں گے اللہ گرامت فنقلبو بِنِعمَتٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَسُمْسُو اللہ نے فرمایا کہ جب میرے مدنی کے صحابہ نے اس کلمہ کو پڑھا تو ہم نے پھر ان کو نعمتوں کے ساتھ واپس لوٹایا ان کو ذرہ سی بھی پھر ہم نے تکلیف نہیں پہنچنے دی تو اللہ دبارک و تعالیٰ کہ یہ کلمہیں مبارک بی بی کی زبان سے بھی اور ہم نے لکھا ہے کہ نکلا اور بی بی واپس آگئی اب پڑھا درسیل کا واقعہ ہے کہ بی بی آئیں پھر چھوٹا بچہ ہے اور یعنی اندازہ کریں آپ کہ کتنا خوف و خطر ہے تو شام جب ہونے لگی تو ہر طرف سے جنگلی درندوں کی آوازیں کہیں سے شر کہیں سے بھگیارڈ کہیں سے کچھ کہیں سے کچھ جنگلوں کی درندوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور چھوٹا سا بچہ ہے چھوٹی سی مشکیزہ ہے کچھ ستو ہے کچھ چنے ہیں یہ آپ کا سارا زاد سامان ہے اور زاد راہ ہے تو مرخین نے لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ شام کو جب اندھیرہ چھا گیا تو ایک لکڑی لے کے کھڑی ہوئیں اور انہوں نے سارے علاقوں کی طرف توجہ کر کے خطاب کیا کہ اے جنگل کے درندوں یہاں انسان تو کوئی نہیں جن کو میں خطاب کروں لیکن ایک بات یاد رکھ لو کہ میں ایک اللہ کے نبی خلیل کی بی بی ہوں اور اسماعیل کی امہ ہوں تو کہتے ہیں کہ فوری طور پر بی بی صاحبہ کی آواز سنتے ہی تمام جانور خاموش ہو گئے اور اس کے بعد بلکہ یہ اظہار ہونے لگا کہ مختلف مقام پہ جانور بیٹھ گئے اور خاموشی کے ساتھ یعنی جو یہ بازے کرنے لگے کہ بی بی صاحبہ ہم حملے کے لیے نہیں آئے ہم تو پہرے کے لیے آئے ہیں کیونکہ اس کی وجہ تھی کہ یہ وہ مسعود وجود تھا یہ وہ مسعود بچہ تھا جس کی نسل میں پیدا ہونا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہی وآسعافہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا تو اگر اسماعیل کی حفاظت نہ ہوتی تو پھر یہ سلسلہ حضور تک کیسے پہنچتا تو اصل میں تو یہ سارا نظم جو ہے اسی پاک نبی کے لیے سجائی جا رہی تھی اور یہ منزل اسی لیے بنائی جا رہی تھی کہیں آپ نظر دالیں کہیں آسمانوں پہ پہرے ہیں کہیں کعبت اللہ کو بنایا جا رہا ہے کہیں ابراہیم کو ہجرت پہ بھیجا جا رہا ہے کبھی ان سے بچے چھڑوائے جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جب ان پہ نظر ڈالیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ ساری محقر جس کے لیے سجائی جا رہی تھی وہ آنے والے تھے حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وعلا آلہی وآسعابہ وآلہ تسلیما کثیرا کثیرا تو اب جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا پانی ختم ہوا بی بی صاحبہ صفہ مربع پہ دھوڑی صفہ پہ چڑی مربع پہ گئی مربع پہ چڑی صفہ پہ پہ پہنچی اور سات چکر لگائے تو اللہ پاک کو یہ دھوڑنا اتنا پسند آیا کہ مساء جو ہے اس کو قیامت تک کے لیے شاعر اللہ قرار دے دیا گیا اب جناب بی بی کے کان میں آواز آئی کہ جا الغوث کہ اللہ کی مدد آگئی بی بی نہ گھبرائیں تو بی بی صاحبہ کھڑی ہو گئی انہیں کہا کون ہو آواز دینے والے سامنے آو خیر سامنے کوئی پھر آواز آئی کہ بی بی صاحبہ نہ گھبرائیں اللہ کی مدد آگئی اور اللہ نے حکم دیا کہ جبریل جس جگہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں ہیں نا اسی جگہ جا کے پر مارو تو یہاں آگر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مارا اور یہاں سے چشمہ زمزم کا پانی نکلا تو یہ زمزم کا پانی جو ہے اس میں اب آپ دیکھیں یعنی کئی نعمتیں شامل ہو گئیں ایک تو یعنی جبریل علیہ السلام کا پر ہے اور دوسرا اللہ کے نبی اسماعیل کے پاؤں ہیں اور تیسرا اس میں ایک بڑی نعمت ملی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام نے آمنہ کے لال نے جب پیا تو آپ نے پینے کے بعد پانی بچا کے برطن میں ڈالا اور اپنا لعاب مبارک ڈالا اور اس کے بعد حکم دیا کہ اس کو بھی زمزم میں ڈال دو تاکہ وہ اسماعیل سے جو سلسلہ ہے نبوبت کا جیسے زمزم ہیں اسی طرح وہ سلسلہ بھی جڑ جائے کہ قیامت تک امت کو زمزم ملے کہ اللہ کے فرشتے کا پر ہو میرے دادے کے پاؤں ہوں اور محمد مدری کا لعاب ہو اسی دیئے اولا بار لکھا ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ جنت کے پانی سے افضل حوض کوسر سے افضل ہے یعنی جنت کی نیروں سے افضل ہے انہیں کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کی نیریں تو اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئی نا کن ہو جا بس ہو گئی اور اسباب کی حد تک تو وہاں کوئی جیدی نہیں حکم دیا گیا کہ جنت بن جا بن گئی حکم دے دیا نیریں جاری ہو جائے ہو گئی لیکن یہاں تو اسباب بھی ہیں کہ دو نبی کٹ ایک رسول نوری ہے جبریل وہ بھی رسول ہے قاصد ہے اللہ کا اور ایک پیغمبر حضرت اسماعیل اور تیسرے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ تو ان سب جیدوں کے جمع ہونے سے زمزم کو جو فضیرت ملی وہ جنت کے پانی سے بھی زیادہ پڑ گئی تو اس لیے علماء نے لکھا کہ جب میراج پہ جانے سے قبل حضور پاک کا سینہ مبارک کھولا گیا تو ہر چیز جبرائیل جنت سے لائے لیکن پانی زمزم سے لیا جو دلیل تھی اس بات کی کہ پانی زمزم کا افضل ہے ورنہ اگر اور کوئی پانی افضل ہوتا تو وہاں سے پانی لانا جبریل کے لیے کیا مشکل تھا جنت سے جب ستستم من زہب سارا سامان جنت سے لائے آپریشن کے سامان سارا جنت سے لائے ٹانکیں لگانے کے لیے دھاگا سارا جنت سے آیا ہر چیز جنت سے لائے گئی لیکن پانی زمزم کا استعمال ہوا چونکہ افضل رسول کا افضل دل جو تھا وہ افضل پانی سے دل سکتا تھا اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس پانی کو ایک شرح پر اب اتفاق یہ ہوا کہ یمن کے علاقوں میں ایک تھی صد معارب صد کہتے ہیں بند جیسے بڑا بند ہوتا ہے جیسے آپ ڈیم بناتے ہیں اور آگے بند لگاتے ہیں تو انہوں نے بھی ایک بہت بڑی صد بنائی تھی جیسے صد اسکندری جیسے صد یعجوج ماجوج جیسے آپ سمجھیں دیوار چین اسی طرح ان کی ایک صد معارب کہلاتی تھی وہ اتفاق کی بات ہے کہ ٹوٹ گئی جب صد معارب ٹوٹ گئی تو پانی پھیل گیا پانی تو ختم ہو گیا پانی رکتا تھا اور اس سے وہ سالہ سال استفادہ کرتے تھے تو جب پانی ختم ہو گیا تو اب یمن کے قبائل جو تھے وہ نکلے مختلف علاقوں میں آباد ہونے کے لیے کہ ہم کہاں جائیں وہاں سے چلتے چلتے قبائل آئے کہ پانی دھوڑنے کسی ایسی جگہ بجائیں کہ جہاں میں پانی ملے تاکہ وہاں رہ سکیں رعیش کر سکیں چونکہ پانی اگر نہ ہو تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا اللہ نے قرآن پاک میں بھی یہ بات واضح فرما دی اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز جاندار کی جان جو ہے وہ پانی کے ساتھ معلق رکھی اسی پانی سے ہم نے اس کو زندہ کیا تو پانی بجھے حیات ہے پانی مردہ زمینوں کی حیات ہے مردہ انسانوں کی حیات ہے تو دھونڈتے دھونڈتے قبیلہ جرہم یہ یمن کا قبیلہ تھا اور یہ عرب تھے بنو جرہم جو تھے یہ تو خالص عرب تھے جو گئی ہے تو یمن سے تھے تو یہ قبیلہ جرہم جو ہے پانی تلاش کرتے 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 جب مکہ مکرمہ کے قریب آیا تو دیکھا کہ کچھ پرندے اڑھ رہے ہیں اچھا یہ قیدہ ہے کہ جہاں پانی ہو تو پھر پرندے آتے ہیں ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں پانی والی جگہ ملے تو انہوں نے جب پرندوں کو اڑھتے ہوئے دیکھا تو قبیلہ جرہم نے آپس میں بشورہ کیا انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں تو ہم نے کبھی پرندے اڑھتے نہیں دیکھے یہ کیا ہے تلاش کیا جائے اپنے آدمی بھیجیت انہوں نے کہا کہ ہاں وہاں تو پانی ہے ایک بڑا چشمہ ہے اور وہاں ایک بڑی عورت بھی بیٹھی ہے اور ایک بچہ بھی ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک وہ قبیلے کا قبیلہ سارا یہاں پہنچے ہیں لیکن اس زمانے میں ان کے اندر کچھ اخلاق ہوتے تھے یعنی باوجود اس کے کہ عرب میں یہ قتل قتال لڑائی یہ سب چیزیں بڑی عام تھی لیکن پھر بھی کچھ ذوابت تھے کچھ اصول تھے تو وہ جب آئے تو انہوں نے بی بی صاحبہ سے کہا کہ بھی ہم پانی کی تلاش میں یمن سے نکلے ہیں اب آپ خود اندادہ کریں کہ یمن سے چلتے چلتے ہم مکہ پہنچیں اور یہاں ایک چشمہ ہے تو آپ اگر ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس چشمے کے قریب رہ جائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی تو بی بی صاحبہ کو بھی اللہ نے عقل دیا انہیں فرمایا کہ ہاں آپ یہاں رہ سکتے ہیں لیکن پانی پر آپ کا حق نہیں ہوگا پانی ہمارا اس پر حق جو ہے میرا اور میرے بیٹے کا ہوگا پانی آپ لے سکتے لیکن یہ کنواں آپ کا ملک نہیں سمجھا جائے گا اس پر ہمارا ہی کنٹرول ہو ہمارا ہی کسل ہوگا انہیں کہا کہ جی بلکل ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اور ایک روایات تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی نے کہا کہ بھی اس کا کچھ آپ ہمیں معافضہ بھی دیں گے آخر پانی کا فیضہ جو آپ اٹھائیں گے تو انہیں کہا کہ ہم وہ بھی دیں گے تو یہاں سے پھر قبیلہ جرہم جو تھا یہاں آباد جرہم قبیلے کی آبادی کے بعد حضرت اسماعیل اللہ السلام جوان ہوئے تو ان کی شادی بھی جرہم قبیلے سے ہوئی جب ان سے ہوئی تو اب حضرت اسماعیل اللہ السلام نے عربی زبان جو تھی وہ جرہم سے سیکھی اس وجہ سے آپ جو ہیں عرب مستاغبہ کہلائے کہ آپ کی اپنی زبان مبارک عرب نہیں تھی بلکہ آپ نے عربی جو تھی وہ جرہم سے سیکھی اب زبان جو ہے اس پہ قابو ہو گئے اور حضرت اسماعیل اللہ السلام کی عمر مبارک جو ہے جب سونہ سال کی تھی اللہ نے اس حضرت ابراہیم الخریر اللہ السلام کو حکم دیا وہ آئے اور بنائے کعبہ کا حکم ملا کہ یہاں اللہ کا گھر بنائیں تو ابراہیم علیہ السلام نے اس قابے کی اللہ کے حکم سے بنیاد رکھی اور بنیاد اسی قبائد پر رکھی گئی جو آدم علیہ السلام نے قبائد رکھے تھے اللہ کے حکم سے اب ایک تاریخ میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ آپ کا حکم ہے کہ میرا قابہ بناو لیکن مجھے پتہ نہیں کتنا طول ہے عرض ہے کتنا قابہ ہے کہاں دیوارے ہوں گی وہ تک قیلہ تھا نا جی بارشیں آتیں اور فلڑ آتیں اور سیل آتیں سیلا باتیں اور چیزیں یہاں پھینک کے چلے جاتے تو بندے بندے بہت بڑا ٹیلہ بن گیا تو اللہ نے حکم دیا کہ ہم آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھیجتے ہیں جہاں جہاں بادل کا سایہ ہو سمجھ لوگی یہ جگہ قابہ ہے اور جہاں سایہ نہیں ہو گئے تو وہ جگہ قابہ نہیں ہے اسی جگہ تم نشان لگا لو تو قابت اللہ کے اوپر ایک سایہ اسے جیسے سائبان کھڑا ہو جاتا ہے یعنی وہ کھڑا ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت عبراہی عمر اسماعیل علیہ السلام نے نیچے قابت اللہ کے نشان لگا دیکھیں نا کہ آج چودہ سو سال کے بعد دنیا ترقی کرتی ہے نا جی کہ جب بھی نقشہ کہ بھی امالی کیپکر پہ بیٹھ کے افضاؤں سے بیٹھ کے چھوٹے جہازوں پہ بیٹھ کے اوپر سے وہ کسی علاقے کا کسی شعر کا نقشہ بناتے ہیں لیکن اللہ نے اپنے قابے کے لیے تو چار ہزار سال پہلے سے نقشہ کے انتظام فرما دیا کہ بھی اس کی پہمائیل دیکھ رہی ہیں طولو عرض دیکھ رہا ہیں اور ان کے فوٹو تو غلطی بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ تو سایہ اتنا صحیح تھا کہ اس میں جب عبراہیم علیہ السلام نے کھوڑا تو نیچے عبراہ حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادیں مل گئے تو اس پر وہ قابت اللہ کی جو ہے وہ تعبیر اب جو مقام عبراہیم ہے اس کے بارے میں دو چیزیں ملتی ہیں ہمیں تاریخ ایک تو صحیح روایات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جب دیواریں اونچی ہو گئے تو اب عبراہیم علیہ السلام کے لیے مشکل تھا نا جی کہ اُن پر پہاڑ پہ دیواروں پہ چٹانوں پہ کیسے پہنچائیں کیسے پتھر کیسے لگائیں نیچے والے تو اٹھا اٹھا لیکن جب جگہ اونچی ہو گئی تو ضرورت تھی نا کہ کوئی ایسی چیز ہوئی جو ہمیں اوپر لے جائے اب اس کے لیے ضرورت یہ تھی کہ درخت کاٹے جائیں لکنیاں کاٹی جائیں پھٹے بنائے جائیں ان کو باندھا جائیں اور کھڑے ہونے کا دریعہ بنے تو اللہ نے حکم دیا کہ عبراہیم انخریل یہاں ایک پتھر ہے اس پتھر پہ تم کھڑے ہو جاؤ اور یہ تمہارے حکم کہ ہم نے تابع کر دیا ہے لیکن آج کرینوں کے جو تصور ہیں مشینری کے جو تصور ہیں کہ آپ کے بٹن سے ضرورت کے مطابق اوپر ہوں گی نیچے ہوں گی لیکن اللہ دبارک و تعالیٰ کی قبالِ قدرت دیکھیں اور انبیاء کے موجزات دیکھیں کہ نہ تو کوئی مشینری لگائی گئی نہ وہاں کوئی موٹر لگائی گئی نہ کوئی بجلی کا انتظام کیا گیا بس پتھر کو حکم دے دیا کہ جو میرا نبی کہتا ہے مانو پتھر تابع ہوگی اللہ دبارک و تعالیٰ چاہے تو دعود علیہ السلام کے پتھر تابع کر دیں اللہ چاہے تو عبراہیم علیہ السلام کے تابع کر دیں تو عبراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے پتھر اوپر ہو جاتا پھر نیچے ہو جاتا اور اس پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پڑ گئے ویسے آپ کو بھی کبھی دوکھا ضرور لگا ہوگا آپ جب دیکھتے ہوں کہ مقام ابراہیم کے پتھر کہ بھئی اتنا چھوٹا پاؤں اور اندر کیسے پورا چلا گیا یہ پورا اندر نہیں تھا یہ تو اصل میں یہ ہے کہ یوں پتھر تا نا تو آپ نے جب پاؤں رکھا تو پاؤں کا نشان لگ گیا اندر تھوڑا سا یہ بعد میں تو ہم نے چوم چوم کے چاٹ چاٹ کے الحمدللہ سنی کے پہنچا ہے یہ ہماری اپنی مہربانیاں ہیں یعنی باقی جو ہم نے محنت کی ہے نا جو رزانہ حاج جو لگاتے رہے ماشاءاللہ جیسے حضرت سلمان بھارسی رضی اللہ عنہ کے بعد میں جو خجوریں تھیں تو ہمارے حاجوں نے ماشاءاللہ ان کو سینے لگا لگا گے خجور آدھی قدم ہو گئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ آخر وہ خجوریں بوسیدہ ہو گئیں اور وہ گر گئیں تو ہماری قوم تو ان چیزوں کی ماشاءاللہ بہت ماہر ہے اللہ تعالیٰ کی محربانی ہے کہ وہ جناب اس نے جو ہاتھ لگانا شروع کیا اور جو چاٹنا شروع دیکھا نہیں کہ کڑے جن میں غلاف قعبہ باندھا جاتے ہیں ان کو ہر دو سال کے بعد بدلنا پڑتا ہے یہ اس کو بھی پکڑ کے ہلا رہے جاتے ہیں اور وہ بھی گس جاتے ہیں کیونکہ ہر وقت جو ایک آدمی نے پکڑا ہوا تو کیا کرے آگے تو بارحال تو مقام ابراہیم اس پتھر کا نام اچھا اللہ کی شان دیکھیں یہ مقام ابراہیم جہاں اب ہے یہاں نہیں تھا یہ مقام ابراہیم جو ہے بالکل قابت اللہ کی دیوار کے ساتھ تھا کیونکہ یہ تو تعمیر میں کام لگایا گیا اور تعمیر کے بعد وہیں اس کو چھوڑ دیا گیا اس کو دور لانے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا قابت اللہ کے دروازے کے پاس اگر آپ دیکھیں تو بنیادوں پر پیسے پتھروں کے تھوڑے تھوڑے نشان ہیں دراصل یہ وہ مقام ہے جہاں جبریل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر حضور کو نماز پڑھائی یہ مقام امامہ دی جبریل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قابت اللہ کا دروازہ جہاں ختم ہوتا ہے تو نیچے آپ ذرا بڑیات پر نظر ڈالیں تو وہاں آپ کو ایسے چار پانچ چکڑے پتھروں کی عجیب وجیب سے لگے ہوئے نظر آئیں گے اس کی بنیاد میں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدنا آقا عرامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے نبازیں پڑھائیں پانچ اول وقت میں اور پانچ آخر وقت میں تو یہ بھی وہ نشان جو تھا رکھا گیا اچھا اسی کے ساتھ اب تو مطاف مبارک کو ٹھیک کیا گیا پہلے آپ نے دیکھا چھوٹا سا ایک نشان لگتا تھا کہ جہاں یہاں کچھ جگہ نیچی ہے تو یہ وہ جگہ تھی جہاں قابت اللہ کے لئے مٹی اور گارہ بنایا جاتا تھا قابت اللہ کے دیواروں کو لگانے کے لئے تو یہ وہ مقام تھا جہاں سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے مٹی بنائی اور اس کا پانی ڈالا تاکہ پتھروں کو جمانے کے لئے اس مٹی سے فیدہ اٹھایا جا سکتا اچھا اب خدا کی شان ہے کہ جہاں کا موجودہ حالت میں مقام ابراہیم ہے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک دفعہ سیل آئی بڑی زبردست سیل فلڑ سیلاف وہ آیا اور وہ مقام ابراہیم کو بہا کے نہیں یعنی اتنا دور کر دیا اس پتھر تو اب صحابہ اکٹے ہوئے کہ بھی اس کا کیا حال کیا جائے اس کو بہا لے جائیں جہاں اپنے اصل مقام پہ تھا یا اس مقام ابراہیم کے حجر ابراہیم کو ہم یہاں رہنے دیں اب یہاں پہنچ گیا ہے تو صحابہ نے مشورہ کیا ابھی وہاں لے جانے سے قابت اللہ کے تواف کرنے والوں کو رکاوٹ بنے گی کیونکہ وہ دیوار سے تھوڑے فاطرے پر تھا اگر یہاں دور ہو گیا ہے تو اچھی بات ہے کافی درمیان میں فاصلہ ہیں اس وقت تو تصور اتنے لوگوں کا ہوتا تھا یہ تو بعد میں کہ ہر سال اللہ ایرام السیادت جو ہے بڑھتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بڑھتا چلا جائے گا تو اس جگہ تو صحابہ کا مشورہ یہ تیہ ہو گیا کہ اب اس کو نہ چھڑو اب اس کو اسی جگہ رہنے دو ورنہ ہر دور میں جو بھی آئے گا اس کو تبدیل کرے گا کوئی کہے گا یہاں کر دو کوئی کہے گا یہاں لگا دو یا اللہ نے پہنچا دیا اسی جگہ رہا ہے لیکن آپ حیران ہوں گے حکمت دیکھیں خدا کی آج بھی ہمیں تواریخ سابقہ تاریخ عالم کو جب آپ کھولیں تو ان میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ بے این ہی اسی جگہ ابراہیم علیہ السلام جب قابت اللہ بنا رہے تھے نہ تو یہ آنکھ کھڑے ہو کر دیوار کو دیکھتے تھے کہ دیوار سیدھی ہے کہ نہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی آلات تو تھے نہیں اور نہ پہلے زندگی میں کبھی عمالت بنائی تھی وہ تو اللہ کا حکم درہ کے تعمیر کر دو تو یہی جگہ تھی وہ پتھر سے اتر کے آتے ہیں جیسے آپ بکان منایاں تھوڑا دور کھڑے ہوں گے دیوار کے قریب تو آپ نہیں کھڑے ہوں گے وہ آگے دیکھتے بھی دیوار ٹھیک ہے پتھر ٹھیک ہے ایک پتھر آگے ایک پتھر پیچھے تو نہیں تو اللہ کو بھی وہی جگہ منظور تھی کہ سہلاب بھی آیا تو اس پتھر کو اسی جگہ لے آیا پرنہ وہ چاہتا تو یہاں سے دور لے جاتا لیکن اللہ دبارک و تعالیٰ کی شان ہے تو وہ دونوں مقام ابراہیم بن گئے وَتَّخِذُوا مِن مقامِ ابراہیم وَمُسَلَّا ایک تو اس سے مراد وہ پتھر اور ایک اس سے مراد وہ مقام جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوکے قابت اللہ کی امارت کو دیکھا کرتے تھے تو اللہ دبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو بھی یعنی اتنی بڑی عذبت بخشی اتنی بڑی شان بخشی کہ وہ قیامت تک کے لئے قرآن میں آیا اور مسلح خلیل مسلح حبیب سیدنا بحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بن گئے اب یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قابہ بنایا اللہ نے ندا کا حکم دیا کہ قابہ بن گیا ہے لوگوں کو حج کے لئے پکارو تو اس ندا میں بھی اقوال ہے بعض علماء فرماتی ہیں اسی حجر ابراہیم پہ کھڑے ہوکے ابراہیم علیہ السلام نے ندا دی بعض علماء فرماتی ہیں کہ جبل ابی قبیس یہ جو پہلا پہلا جیس قریب پہاڑ ہے جس پہ اب بحلات ہیں یہ پہاڑ ابی قبیس جو اور اللہ کی شان ہے یہ دنیا میں سب سے پہلا گھر اور ابی قبیس یہ دنیا کے پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین پہ رکھا گیا تو ابی قبیس پہ کھڑے ہوئے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرفات میں جا کے عرفات کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آپ نے ندا دی ایک روایت یہ بھی آتی ہے تو وہاں سے اللہ نے ان کی ندا کو پوری دنیا میں کائنات میں پہنچا دیا تو اب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں رہے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی شادیاں ہوئیں اس طریقے سے اللہ دبارک وطان نے سرزمین کو آباد کیا اور اس پورے علاقے میں ماں سوائے دین توحید کے اور کوئی دین نہیں یعنی سب لوگ جو تھے وہ ملت ابراہیم سب لوگ جو تھے وہ دین ابراہیم پہ تھے اور کوئی شرک نہیں کوئی بیدیری نہیں کوئی احداث نہیں کیونکہ ان علاقوں کو دین ملا ہے اور اسی وجہ یہی تو وجہ دینہ کے ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ میں ملت ابراہیم پہ ہوں یہودیوں کا بھی دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم پہ نصرانیوں کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم مشرقین مکہ کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم پہ آخر اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیاں وَلَا نصرانیاں وَلَا كِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نہ تو یہودیت پہ تھے نہ نصرانیت پہ اب وہ تو بالکل ساری دنیا سے مائلوں کے دین اسلام دین حق پہ چلنے والے اور نہ وہ مشرقین میں سے تھے تو یہ سارا دین جو تھا دین توحید تھا ملت ابراہیمی تھی سب سے پہلے عمر ابن لہائی عمر ابن لہائی ایک شخص تھا وہ مکہ کا سردار تھا اور بہت بڑا سردار یعنی اس کی بات جو تھی نا جی مکہ میں اور قبائل میں اور حولہ مکہ ایسے مانی جاتی تھی کہ اس کی بات کے ٹالنے کا کسی کو کوئی تصور بھی نہیں تو عمر ابن لہائی جو ہے یہ وہ آدمی ہے جو حاجیوں کو بڑی خدمت کرتے ان کو زمزم پلاتے صرف زمزم خالی نہیں بلکہ اس میں اصل ملا کے شاد ملا کے پلاتے تھے حاجیوں تو یہ عمر ابن لہائی جو ہے یہ شام کے علاقے میں گیا تجارت کے لئے تو وہاں اس نے ایک قوم تھی عمالکہ عمالکہ قوم کو دیکھا کہ ان کے پاس بت ہیں اور مختلف شکلیں ہیں کوئی مردوں کی کوئی عورتوں کی مختلف خوبصورت قسم کے کوئی چاندی کے کوئی سونے کے کوئی لکڑی کے کوئی مٹی کے تو اس نے ان سے پوچھا بھی یہ کیا ہے تو عمالکہ نے ان سے کہا کہ بھی یہ ہمارے خدا ہیں آرہا ہیں اصل تو خدا وہی ہے بڑا لیکن اس کو تو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ اس سے ہم بات کر سکتے ہیں تو آدمی کا کم سے کم مرکز محبت مرکز نظر مرکز توجہ کوئی ایسا تو ہو جو ہمیں نظر آئے وہ تمہیں نظر بھی نہیں آتا تو اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم آ کر ان کو پوچھتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں اور پھر ان کی عبادت سے جن کی یہ تصویریں ہیں تماثیریں ہیں وہ ہم سے خوش ہوتے ہیں وہ اللہ میں ہم کو کہہ دیتے ہیں تو ہمارا کام ہو جاتا ہے تصورات کے مطابق اصل میں وہ آلیہ کی ابتدا جو ہے یعنی وہاں امالکہ میں کہاں سے آئی نوح علیہ السلام کے دمانے سے اس وقت سے بتپرستی چلی آ رہی تھی اور وہ بتپرستی کیسے آئی تھی کہ جب کوئی اللہ والا فوت ہو گیا تو اس کی پہلے فوٹو بنائے گئے محبت کے لیے گھر میں رکھا گیا پھر آہستہ آہستہ اس پہ پھولوں کے ہار لٹکائے گئے پھر پرنام کیا گیا اور آخر میں سجدے شروع ہو گئے ابتدا وہاں سے شروع جیسے آج گر آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے بھئی گھری مہمی یہ مرشد کا فوٹو ہے ما شاء اللہ صبح اٹھ کے زیارت فرماتے ہیں اسی طرح بہت سارے لوگ انہوں نے قرآن شریف کے پہلے صفحے پر اپنے مرشد کا فوٹو رکھا ہوتا ہے کہ جب تلاوت قرآن کرتے ہیں وہ تو پہلے مرشد کے فوٹو کی زیارت کرتے ہیں بوسا دیتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں پھر وہ فوٹو حکم کرتا ہے قرآن پڑھو تو پڑھتے ہیں اگر حکم نہ کرے تو قرآن بند کر کے رکھ دیں گے چونکہ چلنا تو مرشد کے حکم پر ہے اگر وہ ہمیں حکم دیں گے تو اس طرح عمالقہ میں یہ بھی بت پرستی داخل ہو گئی تو عمر ابن لحی کے دماغ میں بزنی کیا آئی کہ ایک نئی چیز ہے دوسرے کا اچھا بھی ایک دو بت مجھے بھی دو تاکہ میں ان کو مکہ میں لے جاؤں اور ہم بھی ادھر قابط اللہ میں رکھیں گے تو سب سے پہلا بت جو عمر ابن لحی لے کے آیا وہ حبل تھا اس کا نام تھا حبل وہ جب لے کے آیا حبل کو یہاں رکھا اور سارے مکہ والوں کو بلایا کہ بھئی یہ تو ہمیں خدا بل گیا ہے ایسے پہلے تم خالی گھر میں عبادت کر رہتے خدا تو نہیں تھا تو اب سب اس کی عبادت کیا کریں تو لوگ انہیں اس کی عبادت کرنی شروع کی اس نے باقی قبائل کو بلایا پھر ہر قبیلے کے لئے خدا بنتا چلا گیا کو بنو سقیب کا کو بنو حزیل کا کو بنو خزا کا کو قریش کا کو بنو عاشم کا سب خدا بناتے گئے اور پھر اس نے لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا اس نے کہا کہ دیکھو یہ بت تو بناو خدا تو بناو لیکن یہ شرط ہے کہ مٹی ہمارے حصہ شعر کی ہو یعنی پتھر یہاں سے لو مٹی بھی آزلو پھر اس سے بناو ہر مٹی سے نہ بناو چونکہ یہ تو اللہ کے گھر کی مٹی ہے نہیں یہ تو مبارک مٹی ہے یہ چیزیں جو ہے نا جی اس کے دماغ میں آئیں اس لئے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ اول من بدلت دین عمر ابن لحی سب سے پہلے اللہ کے دین میں تحریف کرنے والا بدلنے والا اور شرک کی ابتدا کرنے والا سرزمین مکہ میں جو تھا تو عمر ابن لحی اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انی رائیتو فرمایا میں نے مجھے دکھایا گیا ہے کہ یہ جر امعہو فی النار کہ وہ اپنے آنٹیں جو ہے جہنم میں گھسیٹتا ہوا جہنم میں چھتا تو یہ وہ پہلا شخص کا جس سے بد پرستی کی ابتدا ہو اس نے آرڈل کر دیا کہ بھئی کوئی آدمی بد بنائے ہر قبیلہ بد بنائے لیکن وہ بد مکہ کے پتروں سے ہو اور دوسری بات یہ ہو گئی اس نے حکم کر دیا کہ ہر قبیلہ جو اب بد بنائے اس اپنا ایک بد جو ہے وہ یہاں رکھے یعنی ہم اس قبیلے کو شرف دیں گے کہ تمہارا خدا جو ہے وہ قابے میں موجود ہے اور اگر اس قبیلے سے لڑائی ہو جاتی تو اس کے خدا کو بھی نکال دیتے کہ اب تمہارا خدایاں نہیں رہ سکتا تمہارا ہمارا جگڑا ہے تو اس طرح جناب یہ ہوا حتیٰ کہ بڑا عجیب آنکہ ہے کہ ایک شخص سفر پہ گیا تو اس کو وہ اپنا بت جو تھا وہ بھول گیا اور مکہ مکرمہ سے پتر اٹھانا بھی بھول گیا اب راستے میں اس کا دل ہوا کہ میں اپنے خدا کی پوجا کروں اپنے بت کی پوجا کروں اپنے سنم کو پوجیوں تو اب اسے کہاں بھی میں کہاں سے بناوں وہ تو میں مکہ سے تو پتر لائے نہیں جیسے ہمارے روافظ نے بھی آپ نے دیکھا ہے ان کا بھی ایک مٹی کا ایک ایسے فلہ گول سا بنا ہوتا ہے اس سجدے میں وہ ہی استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ قرب و بلا کی مٹی ہے تو وہ مقدس مقام کی مٹی ہے اس کے بغیر ہمارا سجدہ نہیں ہوتا کیونکہ حضرت حسین نے شہید ہوتے وقت اسی پہ سجدہ کیا تھا تو لہذا وہی مٹی لے گے وہ ہر جگہ چلتے ہیں اس کو بنایا ہوتا ہے وہ سامنے رکھیں گے اور اسی پہ وہ اپنا سجدہ کریں گے باقی کسی جگہ کے لئے ان کا سجدہ نہیں ہوتا اللہ نے ہمارے لئے پوری دنیا پاک کی انہوں نے جناب تنگ کرتے ہیں مشرقین مکہ نے کہا مکہ کا بطروں کا گت بناو ان کا کربلا کا بناو تو بہرحال اللہ رحمت فرمائے تو اب جناب یہ ہوا کہ اس بندے کو سوچ آئی کہ میں کیا کروں اس نے کہا کہ میرے پاس خجوریں البتہ تھی سفر میں اور تو کوئی فراغ نہیں ہوتی تھی تو میں نے خجوروں کو کٹھا کیا اور خجوروں کو جیسے میرا بط تھا نا اس کی شکل کے ایک بط خجوروں سے بنایا خجوروں سے اس کی گھٹلیاں نکال دیں اور خجوروں کو ماجون کی شکل دے کر میں نے اس کا بط بنا دیا اور اس کی پوجا کرنی شروع اس کی عبادت کرتا رہا لیکن کہتے ہیں جب بعد میں بوک لگی تو خدا کو کھا گیا اور میں کیا کرتا وہ کہتے ہیں آخر میرے پاس کوئی حل نہیں تھا جب سفر میں مجھے بوک نے ستایا تو میں نے کہا ہیار میں کیا کروں تو میں نے پھر خدا کی پہلے ٹانگ کٹی پھر ہاتھ کٹا پھر گردن کٹی اور ہستہ ہستہ کھا گیا سارا سفر میں راستے میں بندہ خدا کو کھا گیا یعنی آپ اندازہ کریں جاہلیت کا اسی لیے اکبر نے حالی نے کہا تھا نا کہ کھڑے ہیں کھڑے ہیں پڑے ہیں پڑے ہیں جو معاپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں تو یہ فطرت انسانی ہے کہ جب وہ بھٹکتی ہے تو پھر ایسی حرکتیں کریں جیسے کہ ایک صحابی مسلمان ہوئے اسلام لانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمیں اپنی زندگی کا کوئی واقعہ سنائیں اس نے کہا کہ بھئی آپ تو کہتے ہیں کہ یہ بت جو ہے نا کوئی فیدہ نہیں پہنچاتے لیکن میرا جو خدا تھا نا جو میرا بت تھا جس کی میں پوجہ کرتا تھا اس نے مجھے بہت فیدہ پہنچا ہے اب صحابہ حیران ہو گیا کہ بت کیسے فیدہ پہنچا ہے انہوں نے کہا ابھی کیسے اس نے کہا سر میں میں ایک دفعہ سفر پہ گیا سارا کا سفر تھا تو میں اپنے بت کو چھوڑ کے کسی کام گیا واپس آیا تو دیکھا کہ سارا کی لومڑی کھڑی ہے اور میرے اس بت پہ پشاپ کر رہی تو میں نے کہا حاضر ربن یہ خدا ہو سکتا ہے جذب سال اب آگر بھی شاب کر دے تو میں نے اس کو پھینک دیا اور دل میں اسلام داخل ہو گیا کہ واقعی اللہ دبارک و تعالیٰ کے دین کے علاوہ یہ محضہ ہمارے تخیلات ہیں اور فسادات ہیں تو بارحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے عرب سے مت پرستی شروع ہوئی اور ایستہ ایستہ یہاں شرک کی جڑیں پھیلتی چلی گئے اب اسی طریقے سے پھر ہی یہود جو تھے یہود اور نصارہ یہ یہود بھی کوئی مدینہ منورہ میں رہنے والے نہیں تھے یہ بھی ان کا اصل جو تھا شام تھا یہ وہاں سے آئے اور آ کر مدینہ منورہ میں آباد ہوئے اس وقت مدینہ منورہ کو یسرب کہا جاتا تھا اس کا نام مدینہ منورہ نہیں تھا یہ وہاں آگر آباد ہوئے ان میں قئی قبائل تھے بنی قینقہ تھے بنو نظیر تھے بنی قریضہ تھے اور اسی طرح یمن سے کچھ لوگ نکلے جب ربیت بن نصر یمن کا آدمی تھا اس نے خواب دیکھا کہ اپنے خواب میں کہ بعض اہباش اہباش کہتے ہیں بہت گھٹیا قوم کے لوگ وہ یمن پہ بادشاہ بن جائیں گے تو وہ ڈر کے مارے اپنے خاندان کو لے کر وہ بھی وہاں سے نکلا اور حیرہ میں جا کے اس نے عراق کے اندر ایک جگہ ہے حیرہ وہاں جا کر اس نے ڈیرہ ڈالا اور اس کے بعد پھر اس کا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام جو ہے سنان ابن اسعد تھا سنان اسعد جس کا لقب طوبہ تھا یہ اس کا بیٹا تھا اور یہ پھر بہت بڑا بادشاہ بن اور اس نے پھر بڑی جنگیں کی اور بڑی لڑائیاں کی اور یہ اسی زمن میں آیا مدینہ منورہ میں پہنچا پھر مدینہ منورہ سے آگے چلا گیا اور اس نے اپنے ایک بیٹے کو اسی عصرف کے مقام پہ چھوڑ دیا کہ ابھی تم یہاں رہو سنا ہے کہ یہاں علاوہ رہتے ہیں اہل کتاب لوگ ہیں ان سے کچھ استفادہ کرو اچھا خدا کی قدرت دیا ہے کہ کچھ عصے کے بعد اس کے بیٹے کو مدینہ میں کسی آدمی نے قتل کر دیا وہ جب قتل ہوا تو اس کو اطلاع ملی کہ تمہارا بیٹا قتل ہو گیا اس نے جناب چڑھائی اس نے آگے چڑھائی کی اور جنگ لڑی اور خدا کی شام دیکھیں دنیا کی تاریخ میں یہ نرالی جنگ تھی کہ مدینہ والے لوگ اس سے بادشاہ طبعہ کی فوجوں سے یمن کی فوجوں سے سارا دن لڑائی لڑتے جب شام ہوتی تو ان کے لئے کھانا بھیجواتے جب شام ہو جاتے وہ کہتے ہیں لڑائی اپنی جگہ آئے مہمان ہیں امن سے چل گئے آئے ہیں مدینہ کھانا تو دینا ہے دن میں لڑائی اور شام ہوتا حیران ہوگی کیسی کھو ایک دن اُس نے علماء یہود تھے دو وہ آئے اس کے پاس ان نے کہا کہ دیکھو تم چاہتے کیا ہو اُس نے کہا بیٹے کو انہیں قتل کیا انہیں کہا بیٹے کو قتل کیا تم نے کترے قتل کر دی اور تمہارا تو ایک بیٹا قتل ہوا تم نے کترے قتل کر دی چاہتے ہیں اُس نے کہا نہیں میں تو یہ صرف کو مٹا دوں گا میں تو اس شہر کا نام و نشان نہیں چھوٹوں گا دنیا میں اُس نے کہا بات سنو یہ وہ جگہ نہیں جسے تم مٹا سکو حاضر ہی مہجر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک نبی پیدا ہوں گے عربی محمد پاک جن کی حجرت کا مقام ہے اس کو تم نہیں مٹا سکتے اس کے مٹانے کا خیال چھوڑ دو تم خود مٹ جاؤ اور نے کہا اچھا تو وہ جناب ان کے کہنے پہ لڑائی مدینہ سے بند ہو گئی اور اُس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ تم دو علماء یہود جو نہ تم میرے ساتھ چلو تاکہ میرے ملک میں بھی جا کے کوئی دین پھیلاو اب جناب راستے میں ابھی وہ سفر کر رہا تھا کہ بنو حزین بنو حزین ایک قبیلہ ہے جو مکہ میں آباد یہ بنو حزین قبیلے کے لوگ جو تھے یہ دوڑے ہوئے پہنچے اس بادشاہ کے پاس طبعہ کے پاس ان نے کہا کہ حل تُریدوں من الدہب والفدہ ومن المجوہرات شیئن عظیما کیا تمہیں چاہیے کہ تمہیں ہم سونا چاندی ہیرے جوائرات کا ٹھیر حوالے کر دیں تم چاہتے ہو اس نے کہا کون نہیں چاہتا تو اس نے کہا وہ سارا کعبہ شریف کے اندر جو ہے یہ تمام دنیا کا سونا موجود ہے آگے لے لو کیونکہ اصل یہ بات ٹھیک بھی تھی کیونکہ کعبہ اللہ جب بنایا گیا نا جی تو اس کے ترمیان میں ایک کونہ نواز شکل بھی تھی تو لوگ اس میں زیورات سونا چاندی ہر چیز ڈالا کرتے ہیں یہ اسی کی نکل ہے نا کہ اللہ کے گھر کی تعظیم کی جاتی اب لوگ قبروں پہ جاگی اسی طرح پیسے ڈالتے ہیں چاندی سونا زیورات ہر چیز ڈالتے ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے قابل گھٹی اور اس نے فیصلہ کر دیا کہ قابت اللہ کو جا کے گرا دو اور وہاں جو خزانے دفن ہیں وہ سارے خزانے نکال کے میں یمن چل جاؤں ابھی اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ بلکل سیاہ ایسی اندھیری آئی کہ اتنا اندھیرہ چھا گیا کہ اپنا ہاتھ بندے کو نظر نہیں آتا اس نے پھر ان علماء یہود کو بلایا کہ جلدی آؤ یہ کیا ہوگیا ان نے کہا کہ راستے میں ایک شاعر ہے اس کے بارے میں تو تم نے کوئی بری نیت نہیں کی ان نے کہا ہاں بالکل ابن حضیل کے لوگ آئے ہیں وہ کہتی ہیں کہ وہاں قابل میں بہت بڑا خزانہ دفن ہے میں جا کے قابل کو گراؤں گا اس نے کہا تم قابل کو نہیں گرا سکتے وہ اللہ کا گھر ہے وہ بناہ ابراہیم ہے تم فوراں توبہ کرو اور چل کے قابل کا تواف کرو اس نے کہا تواف تو خیر میں نہیں جانتا چلو پھر میں ویسے تعظیم کرتا ہوں احترامن میں چلا جاؤں گا لیکن میں گرا ہوں گا نہیں اب میں نے توبہ کر لی اس نے توبہ کر لی قابل اللہ کے نہ گرانے کی رات کو خواب میں دیکھا کہ میں قابل اللہ پہ غلاف چڑھا رہا ہوں تو اس نے علماء یہود سے کہا ان نے کہا چلو تعظیم گئے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس قابل اللہ پہ تم غلاف چڑھاو تو سب سے پہلا غلاف چڑھانے والا وہ توبہ تھا اس نے غلاف چڑھایا پھر یہ غلاف چڑھتے رہے چڑھتے رہے چاہاں کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ غلاف پہ غلاف چڑھتے گئے غلاف پہ غلاف چڑھتے گئے تو بعض اوقات تو یہ بھی فیترہ کرنا پڑا کہ ان غلافوں کے بوچ سے کہیں دیواریں نہ گر جائیں اس لیے پھر حکم دیا گیا کہ اے غلاف رکھو بھئی اتنے غلاف تو نہ چڑھو تو یہ ان دونوں یہودیوں کو لے کر اپنے ملک میں گیا جس کی وجہ سے یمن میں بھی یہودیت پھیل گئی یمن میں بھی یہودیت غالب آ گئی اب اسی زمانے میں یمن میں یہودیت کا غلبہ ہو گیا نجران کے علاقوں میں کچھ نصارہ تھے اور اسی طرح حرق القیسر روم جو ہے وہ نصرانی تھا تو اسی زمانے میں وہ ابو نواز بادشاہ تھا جس نے غدود بنائی تھی جس نے خندقیں کھو دی اور مسلمانوں کو جس میں جلایا گیا تھا وہ ابو نواز تھا اس نے جناب لوگوں کو جلا ڈالا کہ بھی یا تم مجھے خدا مانو ورنہ میں تمہیں آگ میں جلا ڈالوں تو اس جلنے والے واقعے میں سے صرف ایک آدمی تھا جو بچ گیا دوس وہ وہاں سے بھاگا اور اس نے جا کے حرق اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک ہزاروں آدمیوں کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے اب تو یمن کے ہمارے قبیلوں میں کوئی بچہ ہی نہیں میں صرف اپنی جان جا کے بھاگ کے تمہارے پاس آیا ہوں تم میری مدد کرو تو حرقل نے قیسر روم اس وقت اس کا لقب تھا قیسر دو سپر پاور تھی اس زمانے میں ایک فارس اور ایک قیسر ایک روم یہ دو سپر پاوریں تھی تو یہ سارے علاقے جو تھے نا جی علمانیہ سے لے کر اوہ یمن تک یہ ان کے تسلط میں تھے اور یہ فارس کا ماورہ اور نہر اور ترکمنستان اور یہ ساری جو اب آپ کی ریاستیں آزاد یہ ساری کی ساری فارس کے قبضے میں تھی تو یہ دونوں طاقتیں تھیں تو قیسر روم نے حکم دیا حبشہ کے بعد شاہ نجیاشی کو کہ ستر ہزار کی فوج لے کر فورن تم اس پہ حملہ کرو جس نے اتنے لوگوں کو آگ میں ڈالا اور جلا ڈالا ہے تو نجیاشی آیا نجیاشی کے بعد اس کے گبر نرو میں دو آدمی تھے ایک کا نام فریاد تھا اور ایک کا نام عبرہ اس طرح یہ دین نصرانیت اور دین یہودیت جو ہے ان علاقوں میں پھیلتا چلا گیا یہاں عمر بن لوہی کی وجہ سے بدپرستی شروع ہو گئی مشرقین مکہ آگئے اور ماہوالی جو تھے اس میں یہودیت اور نصرانیت کی بیچ ڈال دیئے گئے اسلام جو تھا اصل اور منت ابراہیم کا جو اصل تصور تھا وہ ختم اب جناب یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ابراہ اور اریاد اس کے درمیان میں بھی جنگ تو انہوں نے پھر ایک فیصل آگیا انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ تمہاری فوج اور ہماری فوج تو اے کہنا ہم تو ایک نسل کے لوگ ہیں ابھی تم بھی اسی بادشاہ کے گورنر تھے میں بھی اسی بادشاہ کا گورنر فوج ہے کہ جنگ اور قبیلہ ہے کہ وہی سب اہباش ہیں ہمارے اگر تمہاری فوج ماری گئی تو اہباش مارے گئے میری ماری گئی تو اہباش مارے گئے ہم فوجوں کو کیوں ماریں ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم دونوں آپس میں لڑیں جو مر گیا مر گیا جو بچ گیا وہ حاکم بن جائے تو ابراہ اور فریاد نے آپس میں جنگ لڑی تو فریاد نے ایک تروار کا بھرکور وار کیا جس سے ابراہ کا ناک کٹا جس کی وجہ سے ابراہ تل اشرم کہ وہ ناک کٹا ابراہ اس وجہ سے اس کا لقب پڑا اس کی ناک کٹی اس نے جو بھرکور وار کیا تو فریاد مارا گیا لہذا ابراہ بن گئے اب ابراہ جب بن گیا تو اس نے اب بادشاہ کیسر کو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے کیا کیا میں نے ان کو کہا کہ دشمنوں پہ عملہ کرو یہ آپس میں لڑیں اور اس نے میرے اپنے گورنر ریاد کو قتل کر دیا بڑا بدبقت ہے ابراہ اس نے قسم کھالی اس نے کہا کہ واللہ مجھے خدا کی قسم ہے میں اتنا بڑا لشکر لے کے جاؤں گا کہ اسی یمن کی مٹی میں اس کو مٹی کر دوں گا اور اس کے بالوں میں مٹی ڈالوں گا اور اس کو میں یمن کے اندر ہی جا کے سزا دوں گا تو فوری طور پر جب ابراہ کو پتہ چلا کہ کیسے روم حملہ کرنے والا ہے تو آدمی بڑا چلاک تھا اس نے فوراں سر پہ اس طرح پھروا دیا اور یمن کی مٹی جو تھی وہ بھی ایک برطن میں بھر کے قاسد بھیجے بادشاہ روم کے پاس کہ جناب میں تو آپ کا غلام ہوں آپ کیونکہ قسم کھا بیٹے ہیں نا تو لہذا میرے بال بھی حاضر ہیں یمن کی مٹی بھی حاضر ہیں اس میں میرے بال ڈال دو قسم تمہاری پوری ہو گئی خدا کے لئے مجھ میں حملہ کیوں کر دے بادشاہ بھی خوش ہو دی وہ نے کہا ٹھیک ہے جب ایک آدمی اتنا نیاز مندی پہ آ جائے جب اتنا اس نے کر دیا کہ آپ نے بال کٹوا دی بال کٹانے کا معنی تو یہ ہوتا ہے نا کہ گردن پیش کر دی ورنہ اللہ میں یہاں کوئی احرام میں یا حج میں یا عمرے میں بالوں کی کیا ضرورت ہے مقصد تو یہ ہے کہ ہم نے سر اللہ کے حکم پہ جھکا دی کہ اپنی محبوب ترین چیز جو ہے بندے نے پیش کر دی قربان کا اب جناب جب یہ ہو گیا تو اب ابرہانے اسے خوش کرنے کے لئے ان نے کہا کہ جناب گزارش یہ ہے کہ سرزمین عرب میں ایک کعبہ ہے تو ہم یہاں اپنا کعبہ کیوں نہ بنائیں تو وہاں اس نے ایک کعبہ بنایا جس کا نام کلیس اور اس کعبے کو اتنا جناب اس نے بنایا تعمیری طور پہ اور اس کے بال سے نے قیسر روم سے کہا کہ پوری دنیا میں اعلان کریں کہ اس کعبے کا حج کریں اعلان ہو گیا ایک قبیلہ تھا نصیح عرب کا ایک قبیلہ تھا نصیح نصیح کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پیچھے کرنا اچھا یہ قبیلہ جو تعلی حرم کے بڑے مجاور تھے اور حرم کے بڑے خادم تھے اور یہ مکہ اور طائب کے قریب ترمیان میں یہاں ان کا قبیلہ آباد تھا اصل میں ان کو نصیح کیوں کہا جاتا تھا کہ چار مہینے ہیں جن میں جنگ اللہ نے حرام کر دی تھی ارباطن حرم اچھا وہ چار مہینے کون سے تھے رجب اچھا اس کے بعد پھر ذلقادہ ذلہجہ اور محرم اچھا یہ تین مہینے کٹے ہیں ذلقادہ ذلہجہ محرم حرم جب اکینا ہے اب جناب جب یہ اتنی مدت ہو جائے عربوں کو لڑائی نہ ہو تو عرب تو بغیر لڑائی کے لئے نہیں سکتے تھے یہ تو قومیں حزیدی کے لئے ہر وقت لڑا ہے ان کی لڑائیاں اس بات پہ بھی ہوئی ہیں کہ ایک قبیلہ نے کہا کہ تمہارے درختوں سے ایک چڑیا اڑی اور میرے درختوں پہ آکے بیٹھ گئی یہ زیادتی کیوں ہوئی اس میں لڑائی شروع ہو گئی کہ وہاں سے چڑیا اڑ کے میرے باغ میں کیوں ہوئی زلائی ہو گئی اب جناب یہ جب ان کا اب جب ایک تین مہینے سبر کیسے کریں تو یہ اس قبیلے والوں کو کہتے کہ بھی ہم نے فلا قبیلے سے لڑنا ہے تو کہتے کوئی بات نہیں ہم محرم کو پیچھے کر رہے تھے ہم محرم جو ہے نا پیچھے کر رہے تھے ذلحج کے بعد جب مہینہ آتا وہ کہتے جی یہ سفر ہے اس کے بعد محرم آئے گا تو اس کو یعنی ہم ایک مہینے کو پیشہ کر رہتے تو اس لیے ان کو نصیق کہا گیا اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ایک سال تو اس کو محرم رہنے دیتے ایک سال اس کو سفر بنا دیتے پھر جنگ حلال ہو جاتی تو یہ نصیق قبیلہ جو تھا ان کو جب پتہ چلا کہ بھئی حبشے میں ابرہا نے ایک کعبہ بنایا ہے خدا کے کعبے کے مقابلے پر ان نے کہا بھی اگر ایستہ ایستہ اس کی رونک بڑھ گئی اور چرتیاں بڑھ گیا ہے تو ہمارا مسئلہ ختم ہو جائے گا یہ یہاں سے کوچھ آدھ بھی نکلے اور چوری چوری داخل ہوئے عبادت کے پانے سے رات کو وہاں گندگی کٹھی کی اور کی دیواروں کو گندگی لگا کہ یہ غائب ہو گئے صبح جب ابرہا کو اطلاع بھی لی کہ تمہارے کعبے کو تمہیں بحرم تھی اس نے کہا یہ کس نے کی ہوگی اس نے کہا صاحب بات ہے صاحب بات ہے عرب کا پیل کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے اور کسی کو ہمارے کعبے سے کیا دکھ ہے تو تحقیق پر بنا چلا کہ بھی ہاں یہ تو نصیب والوں کا کام ہے جو مکہ کے کعبے کے مجاور ہیں میں قبیلہ بنوں نصیب یہ انہی کا کعبے انہیں کیا تو انہیں کہا کہ ٹھیک ہے حکم دیا فوجوں کو تیاری کرو میں جا کے اس کعبے کو انہدام انہدم کرتا ہوں جب تک وہ کعبہ رہے گا جو ہے لوگ عزت نہیں کریں گے اور نہ یہاں کوئی حج کرے گا اس کعبے کو توڑ دیتے ہیں کچھ عرصے کے بعد لوگ بھول جائیں گے کہ کہاں کعبہ تھا کہاں کیا تھا کیا حج تھا کیا آقام تھے تو یہ وہاں سے لشکر لے کے چلا اور اسی کے لشکر میں ہاتھیوں کا لشکر تھا اور ان میں جو سب سے بڑا آتھی تھا اس کا نام محمود اس ہاتھی کا نام جو ہے محمود تھا لوگ نام رکھتے تھے اور اس کا سائی سے جو تھا چلانے والا اس کا نام انیس یہ جناب لشکر چلا یہ جب آیا راستے میں تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ عجیب بات ہے کعبت اللہ کو گرانے کے لیے آ رہا ہے تو راستے کے عرب قبائل جو تھے انہوں نے جا کے اس سے لڑائی لڑی لیکن وہ بچارے شکست کا گئے اور زود نفر ان قبیلوں کا سردار تھا وہ قید ہو گیا وہاں سے چلتے چلتے یہ تائف آیا تائف میں اس وقت بنو سقیف تھے قبیلہ بنو سقیف آباد تھا تو بنو سقیف کو پتہ چلا کہ بزود نفر جو ہے وہ بھی شکست کا گیا بنو خصم والے وہ شکست کھا گئے تو ہم بنو سقیف اب اس کا کیسی مقابلہ کر سکتے ہیں انترے بڑے لشکر کا تو انہوں نے اب رہا کو پیغام بھیجا کہ دیکھو تم جا رہے ہو کعبت اللہ کو توڑنے کے لیے ہم تمہارا راستہ نہیں روکتے تم جانو مکہ جانے کعبہ جانے لیکن شرط یہ ہے کہ لا توزود انہا تم ہمیں اداری پہنچاؤ اس نے کہا بالکل لیکن اس نے کہا کہ اپنی شرافت اور صداقت کی کوئی نشانی کوئی دلیل تو دو نا کہ تم پکے ہو ایسا ہوتا نہیں کہ میں ادھر جاؤں اور تم پیچھے سے حملہ کر دو کیونکہ بنو سقیف بھی بڑی مشہور لڑا کی قوم تھی اور خاص طور پر تیر انداز تو انہوں نے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابو رغال ابو رغال جو تھا نا جی وہ انہیں کہا کہ یہ آدمی ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ ایسا آدمی ہے کہ ایک تو طائف سے لے کر مکہ تک تمہیں راستے بتائے گا اس تو سڑکیں تھوڑی بڑی نہیں تھیں اور راستہ نہ جانوے تو دو دن کا راستہ دس دن لگ جاتے تو یہ تمہیں دلالت کرے گا کہ قابط اللہ کا راستہ کہا ہے اور تمہیں مکہ تک پہنچا دے گا اور اس ابو رغال نے اپنے قبیلوں سے اپنے دین والوں سے غداری کی اور ان سے وفا کی کہ ان کو مکہ کا راستہ بتلایا اور وہ چلتے چلتے مکہ کے قریب پہنچا اور اسی راستے میں ابو رغال جو ہے وہ مر گیا اور دنیا میں تاریخ میں یہ بات موجود ہے آج بھی کہ اس کی قبر جو تھی نا جی آج تک دنیا میں ابھی رغال کی قبر مشہور تھی کہ بعد میں عرب والے جاتے تھے تو اس کی قبر پہ جا کے پتھر مارتے تھے جیسے جمعرس اور اقبہ کو مارتے ہیں نا کہ یہ وہ بدبخت ہے جس نے اپنے دین کو بھی چھوڑا اپنے قبیلوں کو بھی چھوڑا اور ابراہ کو لے آیا کعبہ گرانے کے لئے تو ابو رغال وہاں مر گیا ابراہ کا لشکر جب کعبت اللہ کے قریب پہنچے اس نے ڈیرہ ڈال دیا اور حکم دے دیا کہ جو لوگ ملے مال ملے مویشی ملے سب پکڑ دو چونکہ روپ ڈالنا تھا مکہ والوں پر تو ان مال مویشیوں میں دو سو اونٹ جو ہے وہ عبد المطلب کے بھی پکڑے گئے عبد المطلب جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں اور عبد المطلب جو تھے کان جسیبا وسیبا یعنی بڑے خوبصورت بڑے جمال والے کیوں نہ ہوں آگر دادا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پتا چلا کہ جناب آپ کے دو سو اونٹ پکڑ لیے ابراہ نے تو وہاں پہنچے اور انہیں پتا چلا کہ زور نفر جو ہے ہمارے قبیلہ عرب کا قید میں ہے تو زور نفر کو ملے گے بھئی تمہارا کوئی تعلق ہے اس نے کہا میرا تعلق ہوتا تو میں قید ہوتا البتہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ جو ہاتھی چلانے والا انیس ہے سائس اس زمانے میں ہاتھی کا جو سائس ہوتا تھا اس کو بڑا تقرب ہوتا تھا کیونکہ میں بادشاہ کے قریب بیٹھتا تھا بادشاہ کا حودت جو ہے سب سے بڑے ہاتھی پہ ہوتا تھا تو میں انیس کو قیدیتا ہوں کیونکہ راستے میں چاہے میں قید میں رہا لیکن ہماری کوشی دوستی ہو گئی آپس میں تو اس نے انیس کو سبارش کی انیس نے ابراہ سے کہا کہ عبد المطلب سردار جو ہے مکہ کا ملنے آیا ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے جب عبد المطلب داخل ہوئے تو کہتے ہیں ابراہ پہ اتنا روپ پڑا اتنا ان کا دب دبا اور جلال تھا کہ اس نے کہا کہ تخت پہ برابر بٹھاؤں تو پھر تو بات شاید نہ بنے خود تخت سے نیجے اتر آیا اور استقبال کیا اور خود بھی نیجے بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو بھی اپنے برابر بٹھایا اتنا روپ آ گیا اس کے دل پر کہ یہ کون ایسا خوبصورت جمال والا آدمی اور پھر عبد المطلب جیسا فصیب آدمی بولنے والا آدمی انہوں نے کہا جی آپ حکم دے آپ کیسے آئے انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ایسا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میرے دو سو اونٹ جو ہیں وہ آپ کے نوگرنے آپ کی فوجیوں نے پکڑے ہیں وہ آپ مجھے چھو تو اب رہا ہنس لے تو اس نے کہا کیا بات ہے اس نے کہا کہ عبد المطلب دیکھو جب تم آئے میرے دل میں تمہاری بڑی عزت بڑی عظمت ہی میں نے کہا یہ تو سردار اس قسم کے تو میں نے آج دیکھے ہیں لیکن جب تم نے بات کی نا تمہاری عزت ساری ختم عبد المطلب نے کہا ولی ماہ دا کیوں اس نے کہا عجیب بات ہے میں قابت اللہ کو گرانے کے لیے فوج دے کے بیٹھا ہوں تم مکہ کے سردار ہو چڑھائی نہ کرو قابت اللہ کو نہ گراؤ ہمیں معاف کر دو واپس جاؤ تم اونٹ چھوڑانے کے لیے آئے تمہیں اونٹوں کا فکر ہے تو عبد المطلب نے بڑے غور سے دیکھا اور کہا کہ اب رہا سنو انا رب العبلی بلہ حاضر بیت رب یحمی سنو کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں لیکن اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو اس کی خود حفاظت کرے گا مجھے کیا ضرورتیں حفاظت کریں گے ہم تو بارا مقابلہ نہیں کر سکے تو یہ کہاں انسی معقلیت ہوگی کہ ہم بلا وجہ جنگ لنے مجھے اونٹوں کی فکر تھی میں آ گیا لیکن اس گھر کا بھی ایک رب ہے ولی حاضر بیت رب گھر کا بھی ایک رب ہے یحمی ہیں جو اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا مرنہ ہم تو آجز بندے ہیں ہم حفاظت نہیں کر سکے تو امرہ نے کہاں گا اچھا ٹھیک ہے لے جاؤ اونٹ لے جاؤ لیکن بات سن لو قرائش سے کہہ دو قبائل عرب سے کہہ دو کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کے لیے نہیں آئے ہم تو صرف اللہ کے قابلہ کو گرانے کے لیے آئے ہیں اگر وہ میرے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے اگر وہ میرا راستہ نہیں روکیں گے تو میں ان کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا بس میں قابلہ کا این ادام کر کے چلا جاؤں گا عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے آئے ان نے اعلان کر دیا کہ مکہ والوں پہاڑوں پہ چلے جاؤ اللہ سے دعائیں مانگو خود اس نے تواف کیا ملتظم پہ آیا اور اس نے کہا کہ مولا تو جانتا ہے کہ ہم آجز ہیں ہم تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے آج اپنے گھر کی حفاظت تو خود فرما اور اس کے بعد پہاڑوں پہ چلے گئے بادشاہ نے حکم دیا اور اس محمود ہاتھی کو آگے چلائے وہ ابو نفر جو قید میں تھا وہ تو قبیلہ عرب کا سردار تھا اس نے جب دیکھا کہ ہاتھی دے کر یہ قابل اللہ کی طرف گرانے کے لیے جا رہے ہیں تھا تو وہ بیچارہ کہتی لیکن اس نے موقع حاصل کر کے آیا اور محمود ہاتھی کے کان جو تھے نا ایک کان سے چمٹ گیا لٹک گیا اس کے کان سے اور کہاں لگا ابرو گیا محمود امامک بیت اللہ کہ اے ہاتھی بیٹھ یاؤ مت بڑھو آگے خدا کا گھر ہے خدا کا گھر ہے اس نے اتنی کہنا تھا کہ ہاتھی بیٹھ اب ہاتھی جب بیٹھ گیا تو بادشاہ ابراہ نے حکم دیا سائس کو کہ ہاتھی کو چلا ہوا ہاتھی کو مارتا ہے ہاتھی چلتا نہیں سائس نے کہا کہ چلو ہاتھی کا رخ موڑو یمن کی طرف ہاتھی کا رخ جب یمن کی طرف موڑا گیا تو جناب چل پڑا اس نے کہا پھر ایک لمبہ چکر دے کے پھر کعبے کی طرف موڑے ہو کعبے کی طرف موڑے ہو برک کر کے بیٹھ جائے وہ نے کہا یہ جی بات ہے ہاتھی کیوں نہیں جاتا وہ نے کہا جی اب آپ دیکھ رہے ہیں میں یمن کی طرف چلاتا ہوں تو چلتا ہے اور کعبے کی طرف چلاتا ہوں تو نہیں چلتا ہے تو ابھی اسی عصنا میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبت اللہ کی جانب سے آسمان پہ سیاہی پھیل گئی اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کا اتنے بڑے گول آئے گئے جیسے بادل ہوتا ہے جس کو قرآن کہتے ہیں لم تر كيف فعل ربک بأصحاب الفیل ألم يجعل كيدهم في تظلیل وأرسل عليهم طيرا أبابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجالهم قصف مأقول اللہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں سے کیا کیا اللہ نے کیسے ان کی قید ان کے مکر ان کے چلا کی ان کے دوکھے کو اللہ تعالیٰ نے کیسے مٹا ڈالا اور کیسے فرمایا کہ پرندے بھیجے اور پرندے بھی چھوٹے سے اور ہر پرندے کے پاس تین چھوٹے چھوٹے پتھر کے دانے ہیں یعنی ایک پنجے میں ایک دوسرا پنجے میں ایک چونج میں اللہ نے حکم دیا کہ بس ان کو تم گراؤ یہ ایٹم کے ذرے بن جائیں گے فجالهم قصف مأقول ایسے ہو گئے کہ جیسے گھاس چرا ہوا گھاس دیکھا ہے نا جیسے روندہ ہوا ہو گھاس جانور چبا چبا کے پھینک دے اور پانوں کے تلے رون ڈالے بعض کہتے ہیں کہ جس پہ وہ آیا بیماری ہوئی اور گوشت گلنے لگ گیا گرنے لگ گئے مرتے مرتے اب رہا مر گیا تو یہ وہ سال ہے جس میں ولدہ فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے چونکہ عرب کے پاس کیلنڈر نہیں تھا تقویم نہیں تھی تاریخ نہیں تھی وہ بڑے بڑے حوادث کو یاد کرتے تھے کہ یہ واقعہ کب ہوا یہ واقعہ کب ہوا اب ان کو جب پوچھا جاتا کہ عدور کب پیدا ہوئے وہ کہتے اس سال پیدا ہوئے جس سال ہاتھی کا قصہ ہوا ولدہ سنت الفیل تو اب میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مرحلہ آیا تو یہ احوال عرب تھے اس کے بعد جو میں نے سابقہ درس میں عرض کیا تھا وہ پیدائش سے پہلے کے حالات تھے اور زندگی باقی انشاءاللہ تو آنے والے درس میں اب ہم بیان کریں گے بلادت محمد مصطفیٰ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرادرانی اسلام آج کے اس درس میں سرکار دو عالم سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہی وآسحابہی وصلہ و تصدیبا تصیرا تصیرہ کی صیرت مبارک کے بارے ہم کشباتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ تصفر فرمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت مبارکہ آپ کی صیرت طیبہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں ایک ایسی شان ہے کہ ساری زندگی بھی انسان اگر اس کو بیان کرنے کے لیے اپنی پوری سائیو جت و جہد کرے تو وہ زبانیں گم ہو جائیں گی کلم ٹوٹ جائیں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے پہلو بیان نہیں ہو سکی ہم مسلمانوں کا الحمدللہ یہ عقیدہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے پہنم پر مقروض فرمائے جتنے نبی بھیجے جتنے رسول آئے جن کی صحیح تعداد کا علق تو اللہ کو ہے عام روایات سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک لاکھ چوبیس نظر نبی بھیجت ہے جن میں تین سو تیرہ رسول آئے اور ان تین سو تیرہ رسولوں میں زفر پانچ کلالعزم میں نتوصل آئے اور ان پانچ میں سے بھی پھر سب کے سردار جو ہیں وہ قاتل رسول قیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عزاد مبارک تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہر پہن یعنی آپ کی ولادت سے قبر آپ کی ولادت مبارکہ کی احوان آپ کی ولادت سے پہلے کے علاوات آپ کی ولادت سے قبل کے مبشرات آپ کی ولادت باسعادت کے وقت کے حالات آپ کا رضا آپ کا بچپن پھر آپ کی جوانی پھر آپ کے ازواج متحرات سے نکا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست نزول قرآن پھر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عصرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خضوات اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات پھر موجزات کے اقسام کے موجزات سماوی موجزات ارضی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات جن کا تعلق جسد رسول سے ہے جسم رسول سے ہے اسم رسول سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آفاقیت آپ کی کتاب کی عالمگیریت آپ کا پورے انس جن کے لیے سراپہ رحمت آپ کا دور بشارت آپ کا دور نظارت آپ کا دور اسفار آپ کا دور فتح مکہ آپ کا دور اپنوں کے ساتھ آپ کا دور بیگانوں کے ساتھ آپ کی خارجی زندگی آپ کی داخلی زندگی آپ کے معاملات آپ کا برتاؤ غلاموں کے ساتھ کون سا پہلو ہے جس پہ آدمی کوئی معرخ کوئی صاحب کلم کوئی استاذ کوئی مدرس میرا تو ایمان ہے کہ اگر ساری دنیا کے پڑے لکھے لوگ بھی سیرت پاک پہ لکھنا شروع کرتے ہیں تو ہماری اپنے عقول ہمارے اپنی جد و جہد ہماری سائی ہماری ہمتیں ہماری زبانیں گنگ ہو جائیں گی لیکن سیرت پاک کے پہلو ہم کسی طرح سر انجام پورے نہیں کر سکیں صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ اس بات پہ آپ غور کریں تاریخ عالم پہ نظر ڈالیں کتب سیر پہ نظر ڈالیں جس انداز میں میرے آقا سرکار دعالم حبیب کبریہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود ہے اور کسی اللہ کے نبی پیغمبر کے بارے میں یہ بات نہیں ملتی یعنی اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا اعلان کرتے جائیں اللہ نے قرآن میں تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما دیا نا چونکہ آپ سے زمانہ قریب تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر آیا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَعْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَد لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہر کتاب تورات میں انجیل میں زبور میں ہر کتاب میں ناتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اتنا بڑا احتمام حالانکہ اللہ تو جانتے تھے نا کہ حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس زمانے میں پیدا ہوں گے اللہ کو تو علم تھا اور یہ بات بھی موجود تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے آخر میں آئیں گے یہ بات ایک فیصلہ شدہ بات ہے اور اللہ کا تو علم کامل ہے اللہ تو عالمِ ما کانا وما یکون ہے لیکن یہ قیدہ ہے کہ جتنی شان ہوگی جتنی عظمت ہوگی اتنا ہی اس کا احتوام ہوگا کہ ہر پیغمبر آئیں اور حضور کے آنے کے بارے میں خوش خبری دیں اور امت کو بتلائیں اسی طرح دوسری بات پہ آپ نظر ڈالیں یہ تو بات موجود ہے کہ جب بھی کوئی آدمی ایمان لائے گا تو سارے انبیاء پر ایمان لائے گا کہ تمام اللہ کے نبی پر حق تمام اللہ کے رسول پر حق لیکن یہ ہمیں کسی جگہ نہیں ملتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ پورے انبیاء جتنے اللہ نے پیدا فرمانے تھے سب سے یہ وعدہ لیا ہو یہ احد لیا ہو یہ میساق لیا ہو کہ اگر میرے مدنی پاک کا زمان آئے گا تو تم ایمان لاؤ گے تم حضور کی نصرت کرو گے یہ کسی اور پیغمبر کے بارے میں ہمیں پورے قرآن و سنت بات نہیں ملتے یہ شان ملی تو صرف سیدنا ابو حمد الرسول اللہ کہ ابھی حضور آئے نہیں ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے یعنی جیسے اللہ نے عالمِ ارواح میں اپنی ربوبیت کے لیے لوگوں سے اقرار کرایا کہ قالو بلا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سم نے کہا کہ آپ مرے رب ہیں تو جب اقرارِ اسی طرح اللہ نے فرما یعنی یہ شان اور کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں ملتی کہ اللہ تمام انبیاء سے عادلے تمام انبیاء سے محساق لیا جائے کہ میرا ایک نبی آئے میرا ایک شان والا پیغمبر آئے اور اسی طرح آپ پورے تاریخِ عالم پہ تاریخِ انسانیت پہ تاریخِ اسلام پہ نظر دوڑائیں ایسا واقعہ بھی آپ کو تاریخ میں کبھی نہیں ملتا کہ اللہ کا نبی پیدا نہ ہوا ہو اور اس پہ ایمان لانے والے پہلے موجود ہوں ایسا واقعہ کبھی نہیں ملتا یعنی یہ بات تو ملتی ہے کہ بھی انبیاء آئے تشریف لائے کچھ لوگ ایمان لے آئے کچھ لوگوں نے ایمان قبول نہ کیا کچھ لوگوں نے تصدیق کی کچھ لوگوں نے تقذیب کی لیکن ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست نہیں ہوئی پیدائش نہیں ہوئی نبوت ملنا تو بعد کی بات ہے یعنی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے اس وقت تبابع ایمان میں سے ایک بادشاہ گزرا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتب سابقہ میں جب مطالعہ کیا اور سرزمین مکہ و مدینہ سے گزرا اور یہاں کے مناظر کو اپنے آنکھوں سے دیکھا اور ان کتب سماویہ کے ساتھ اس کا تقابل کیا تو اس نے خط لکھا اور اپنے اس ملک میں شاہی فرمان کو امانت کے طور پر جمع کر آ گیا کہ میرے بعد یہ خط جو ہے محفود رکھا جائے اور جب وہ سرکار دعالم اللہ کے نبی سرزمین مکہ میں پیدا ہوں تو میرا خط پیش کیا جائے یعنی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش بھی نہیں ہو اور اس نے اس میں خط لکھا کہ میں تببہ یمن ہوں اور میں اس بات کے لیے یہ خط لکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے میری زندگی میں آپ کو پیدا فرما دیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں گا اور میں آپ کا وزیر بنوں گا میں آپ کا معاون اور سپاہی بنوں گا حالانکہ وہ بادشاہ ہے یمن کا بادشاہ ہے تبابہ جو ہیں یہ تببہ جو تھے یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا جیسے قیسر روم کے بادشاہوں کا لقب تھا کسرہ فارس کے بادشاہوں کا لقب تھا اسی طرح فراعنا مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا تو نجیہ شیعہ کے بادشاہوں کا لقب تھا تو تبابہ جو ہے وہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا وہ تببہ الاکبر تببہ الاول تببہ ثانی اس طرح پکارے جاتے تھے تو اس نے کہا کہ اگر حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے میرے زمانے میں میری زندگی میں پیدا فرما دیا تو میں آپ کا صفائی ہوں گا آپ کا وزیر بنوں گا آپ پہ ایمان نہ ہوں اور اگر میں پہلے مر گیا اور آپ میرے بعد دنیا میں تشریف لے آئے تو پھر میرے گواں رہیں کہ میں آپ پہ ایمان نہ چکا ہوں یعنی اندازہ فرمائیں کہ پوری تاریخ انبیاء میں یہ بات نہیں ملتی کہ ایک نبی پیدا نہ ہو لیکن ایمان لڑنے والے پہلے اقرار کریں اور پھر اس طرح احتمام کریں کہ شاہی فرمان لکھ کے اس کو باقیدہ جمع کرائے جائے احباب اکرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر دو سمعت فرمائیں سی ڈی نمبر دو سمعت فرمائیں